اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے ان کی اجڑی ہوئی پستی کی صدایں سن لے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے تین چار منٹ آپ کی خاموشیاں ہوں آپ کے جذبے ہوں میرے جذبے ہوں اور میرے درد تک پہنچیں تو مجھے بتائیے گا ہاں وہ بھی سنا دوں گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ یہ تھوڑی دیر کے لئے ہٹا لیں اسے دور کر لیں بند کر لیں جو بھی کر پائیں یہ بہت یہاں موجود ہزاروں لوگ تاج پر سمستی پر اور اطراف کے جو بھی لوگ آئیں میرے درد سے خود کو جوڑ پائیے گا اور آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کا وہی امران ہوں جو آپ کا درد گاتا رہا تو مجھے آپ کی آخر میں دعائیں بھی ملیں میں آٹھ سال نو سال پہلے آیا تھا تو شائر بن کے آیا تھا آپ کی دعاؤں نے طاقت دی تو میں آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہوں گی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے میں ان دعاؤں کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ موت برسی ہے اسپطالوں پہ اور حیوانیاں کے پیسے ہیں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میں یہ نظر فلسطین کے لئے پڑھ رہا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو مجھے سن کے بتائیے گا کہ موت برسی ہے اسپطالوں پہ اور حیوانیاں کے پیسے ہیں ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی اس کی ویرانیاں کے پیسے ہیں موت برسی ہے اسپطالوں پہ اور حیوانیاں کے پیسے ہیں ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی اس کی ویرانیاں کے پیسے ہیں سارے عالم کے حکم راہ تجھ سے سارے عالم کے حکم راہ تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوٹے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اپنے بچے کی لاش اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے سارے عالم کے حکم رات تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں مگر آسمان کی چپی مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کلبم گرائے جاتے ہیں ایک دو دن ستم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کلبم گرائے جاتے ہیں آنسوں کی لڑی پی روتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے بہت شکریہ ایک 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 شخص جذباتی ہو چکا ہے کتنی آنکھیں نمہا بہت خاموشی کے ساتھ دعا دیتے ہوئے اسے سنا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے اس پہ آپ کی داد چاہیے بھی نہیں تھی میں چاہتا ہوں اس ملک کے بچوں کے حوصلے کے لیے ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کر کے تعلی بجائیں کیونکہ وہ ملک مسلسل لڑ رہا ہے یقیناً یقیناً جو ڈائز پہ لوگ ہیں ایک بات میں کلیر کہنا چاہتا ہوں ڈائز کے لوگوں سے کہ یہ جو آپ سے تین فٹ نیچے بیٹھے لوگ ہیں صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے مشاعرے کو مشاعرہ بنانا جو ڈائز پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ڈائز پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افضل ہو گئے اور یہ چھوٹے ہو گئے میرا ماننا ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ترازو کے دو پڑڑوں کی طرح ہے ایک پڑڑا یہ ہے اور ایک یہ ہے اور جھوکا وہی پڑڑا ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں بھئی کیا کہنے ہیں